بسم اللہ الرحمن الرحیم عبو باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ رجی چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے مسائب اور مسائل سے ان کی حفاظت فرمائے دوستو دعا کے جواب میں ضرور آمین کہیں اور کمنٹ بوکس میں ضرور آمین لکھا کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کو اپنے دربار میں قبول فرما دے دوستو آج اللہ تعالی کا ایک مبارک نام ہے الکبیرو اس کے حوالے سے بہت سے احباب کی کے سوالوں کے جواب میں کچھ معروضات پیش کروں گا اللہ تعالی مجھے سمجھانے کی آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو الکبیرو اللہ کا ایک بہت ہی بڑا برکت والا نام ہے اور الکبیرو کے معنی ہے بہت بڑا جسے کبریہ بھی کہا جاتا ہے سب کا خالق سب کا مالک اور سب سے بڑا اور سب سے بڑے مرتبے والا یہ اللہ کا مبارک نام ہے کچھ احباب نے سوال کیا تھا کہ ہمارے کچھ ایسے احباب ہیں جسے مختلف کمپنیوں سے بغیر کسی وجہ کے نکال دیا ہے اور وہ بچارے در بدر کی ٹھوکریں کھائے پھر رہے ہیں اور انہیں بحال نہیں کیا جا رہا تو ایسے جتنے بھی احباب ہیں جنہیں نوکریوں سے برخواست کر دیا مہنگائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا چھٹی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو ایسے افراد اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عہدے پر بحال فرما دیں گے اور میں ایک بات ارز کرتا ہوتا ہوں کہ جتنے بھی وظائف ہیں قرآنی آیات ہوں کوئی بھی وظیفہ ہو احادیث کی دعائیں ہوں ان میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک کام کرنے والا وظیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اسمائے گرامی ہیں جتنا بھی مشکل کام ہو جتنے بھی مشکلات ہوں پریشانیاں ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہے جسے اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے وہ جتنا کام کرتے ہیں باقی وظائف اتنا کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان وظائف کے موقعات ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد نقط اترتی ہے اور ان موقعات کے لئے کام بہ آسانی ہو جاتا ہے تو اس لئے ہی ان افراد کے لئے یہ وظیفہ ہے جو اپنی نوکریوں سے نکال دئیے گئے ہیں اور وہ بہت کوشش کے باوجود ان کی بحالی ناممکن نظر آتی ہو لیکن انشاءاللہ اسامل کو کریں گے تو ان کی بحالی ممکن ہو جائے گی طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنے عوضے سے معذور ہو گئے ہو اور وہ شخص اس سے کیا کرنا چاہیے سات روزے رکھے اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا کبیرو پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی چند ہی یوم میں اپنے عوضے پر بحال ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت بزرگی اللہ کی طرف سے بھی عطا ہوگی خالی یہ نہیں ہوگا کہ صرف عوضے پر بحال ہوگا بلکہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ اسے بزرگی بھی عطا فرمائیے تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں عوضے پر بحال ہو جاؤں تو وہ سات روزے رکھے اور ایک ہزار مرتبہ روزانہ یا کبیرو کو اس طرح پڑھے مثلاً یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو ایک سانس میں پانچ شی مرتبہ پڑھے جب سانس ٹوٹے تو آخری لفظ کو ساکن کر دے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو اس کو پڑھے اس طرح پڑھنا بھی آسان ہوگا اور اصل طریقہ بھی پڑھنے کا یہ ہے اور اس کے ساتھ ایک بار جلہ جلالوہو ضرور کہا کرے انشاءاللہ جلہ جلالوہو جو ہے جب اللہ کا نام آجاتا ہے تو اس کے ساتھ جلہ جلالوہو کہنا واجب ہے اور جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی یا صحابیات کا نام آئے صحابی کا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ صحابیات میں سے کسی کا نام آجاتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ اور کسی بزرگ کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ اور کسی عالم کا نام آئے تو مدد ذلوہو کہا جائے تو یہ اسلامی استحالات ہیں ان کو ضرور استعمال کرے اور اس عامل کو کرے انشاءاللہ تعالی اپنے عوضے پر بحال ہو جائے گا اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم تھانکس فور ووچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں